السلام علیکم ایوی ون ویڈیو میں میں سید گنی کی جو ہیر پروڈکٹس ہیں ان کا ریویو شیئر کرنے لگی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ آنیسٹ ریویوز میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے شیئر کروں گی میں نے ان کی تین پروڈکٹس آرڈر کی تھی انین ہیر آئل ہے ہیر گروتھ وارٹر ہے اور ساتھ یہ موگزیاتی آئل ہے ٹھیک ہے اور میں نے جو ہے وہ ان کے ریویوز دیکھنے کے بھی کوشش کی تھی وہ ایک ایکٹر ہے فیمیل سبا سمتھن اس کا نام ہے تو اس نے بھی اس آئل کی بہت عریفیں کی ہوئی تھی اور ان کے نیچے لوگوں نے ریویوز بھی بڑے اچھے دی ہوئے تھے تو بھائی میں نے کہا کیوں نہ اتنی جو افورڈیبل اور پروڈکٹس ہیں ہماری لوکل تو ان کو ضرور ٹرائے کرنا چاہیے تو میں ون بے ون ان کا آپ کے ساتھ ریویو شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہیر گروتھ وارٹر کی ٹھیک ہے اس کی جو ایک یہ آپ کو سپری بوٹل میں ملتا ہے جیسے روز وارٹر کی بوٹل ہوتی ہے اسی طرح کہ آپ کو سپری بوٹل میں ملتا ہے اور بلکل جیسے پلین وارٹر ہوتا ہے اس ٹائپ ہی کی اس کی جو ہے وہ کنسسٹینسی اور کلر سب کچھ ہوتا ہے یہ انگیوڈرل انسٹ آپ کو شو ہو رہی ہے ان کو میں ایکسپین نہیں کرنے والی کیونکہ ان کو ایکسپین کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے انین کی جو ہے وہ کوالٹیز ایڈ کی گئی ہیں تو اس وجہ سے آپ کی جو گروتھ زیادہ ہو جاتی ہے آپ کے جو بال ہیں وہ شائنی ہو جاتے ہیں خیر میں نے بھائی اس پروڈکٹ کو یوز کیا ہے میری بس تھوڑی سی بوٹل میں نے ساری بوٹل یوز کیا ہے تو اس نے میرے بیلوں پر کوئی سکیل پر کوئی ریزرڈ نہیں دیا کوئی ہیئر گروتھ نہیں ہوئی کوئی مجھے افیکٹ نظر ہی نہیں آئے ایسی لگ رہا تھا جیسے میں پانی کا سپری کرتی ہوں اور سیمپل اور اس کے علاوہ اس کی کوئی خوشبو بھی نہیں ہے کوئی سمیل بھی نہیں ہے اور آپ کو لگائیں بھی تتا فیل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد میں بات کرتی ہوں انین ہیئر آئل کی جو کہ انہوں نے منشن کیا ہے کہ یہ نون سٹکی فارمولا ہے نون گریزی ہیئر آئل ہے فار سلکی ہیئر سٹرانگ ہیئر اور انگریڈینٹس جو ہیں وہ اس کے صرف انین آئل منشن کیا ہوا ہے اور کوئی انگریڈینٹ جنہوں نے ہمیں بتانے کا تکلف ہی نہیں کیا ڈیلی یوز کے لیے آپ کے فریزی ہیئر کو جو ہے وہ ٹھیک کرتا ہے آپ کے ہیئر لاؤس کو کم کرتا ہے اس میں وائٹمینز بی ڈی ای اور پتہ نہیں کونوں سے وائٹمینز ایڈ ہیں اور اس کو ڈائریکشن آپ نے کیسے یوز کرنا ہے ہر چیز اس کے اوپر منشن ہے لیکن ٹرسٹ می اس کی اتنی گندی سمیل ہے اتنی گندی سمیل ہے مطلب اس کو آپ نہیں لگا سکتے میں نے اس کو تین سے چار دفعہ لگائی ہے اور میں نے اپنے پورے گھر سے گالیاں سنی ہے کہ تم نے سر پر کیا لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی سمیل ہی اتنی بری ہے اور پھر آپ شیمپو بھی کرو دیتی جلدی جاتی ہی نہیں ہے جو بندہ جاپ پر جاتا ہے تو اس کو بالکل بھی استعمال نہیں کر سکتا اور مطلب ریزرٹس تو کیا ہی ملیں میں نے اس کی سمیل ہی بہت گندی ہے تو یہ تو استعمال کرنے کے قابل بھی نہیں یہ پرڈکٹ تھی یہ تو میرے پاس بہی ویسی برینڈ نیو پڑی ہے تو میں نے اس کی سمیل کی وجہ سے اس کو استعمال ہی نہیں کیا اس کے بعد کرتے ہیں موکزیاتی آئل کی بیڈینڈ لیسٹ آپ کو شو ہو رہی ہوگی کافی زیادہ آئل کے نئے منشن کیا ہوا ہیں لیکن مجھے لگتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پرفیوم آئل ہی ایڈ کیا گیا ہے علاج کا دعویٰ نہیں کرتے انہوں نے اوپر منشن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا کلر بڑا ایک برائٹ ریڈ وہ جیسے جامشری کا کلر نہیں ہوتا بلکل ویسا ہے اور اس کی جو خوشبو ہے او مائی گاڈ مطبع آپ کو جو چڑیلے بھی چپکی ہوگی جو چڑیلے بھی چپکی ہوگی نا وہ بھی آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گی اتنی اس کی تیز خوشبو اتنی تیز خوشبو اب سر میں لگاتے ہو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے نارمل بندے کے تو ہیڈک سٹارٹ ہو جاتا ہے جو لوگ شاید اس کو استعمال کر پاتے ہوں جو فیمل ایکٹریس اس کی تعریفیں کر رہی تھی وہ اس کو کیسے استعمال کرتی ہوں مجھے نہیں بھئی پتا پھر میں نے اس کو جو ہے نا اس آئل کے ساتھ اور بھی آئلز مکس کر کے کوکوناٹ آئل اور جو ہے وہ روز میری آئل اور بھی بہت اچھے اچھے والے آئلز اس کے ساتھ ملا کے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کا ایک ڈروپ ہی کافی ہے اس کی چڑیلوں جیسی خوشبو کے لیے بہت ہی عجیب سی خوشبو ہے سر کو لگتی ہو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے آپ دس منٹ نہیں بیٹھ سکتے ہیئر گروہ تو کیا ہو رہی ہے بلکہ آپ کے سردہ سے ہیئر فالز ضرور سٹارٹ ہو جائے گا میں ٹرسٹ میں آپ لوگوں کے سب اپنے آنسٹ والے ریویوز شیئر کر رہی ہوں مجھے تھوڑی سی حسی بھی آ رہی ہے کہ آپ لوگوں بھی کہہ رہے ہوں گا یہ کیسے ڈاکٹر ہے کیسے ریویوز شیئر کر رہی ہے بھائی انہوں نے اور کچھ نہیں منشن کیا ہوا ان چیزوں کے اوپر ٹھیک ہے بس جو میرا اس کے ساتھ ایکسپیرینس ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہوں خیار یہ جو مقزیاتی آئل والی بوٹل ہے یہ تو میں نے اللہ کا نام لے کے ختم کر ہی لی ہے تقریبا اس کے اندر اور بہت سے آئلز مکس کر کے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس آئل کا بھی کوئی آپ کے بالوں کو کوئی ہیر فال نہیں رکھتا کوئی فریزی ہیر نہیں ختم ہوتے کچھ بھی نہیں ہوتا ٹرسٹ می میں نے یہ شاید ایک ہزار میں یہ تین پروڈکٹس لے لیوں گی اور میں بڑی خوش تھی کہ ایک ہزار میں میں نے اتنی چیزیں منگوالی ہیں تو ایک ہزار بھی میرا ویسٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ گھر والوں سے الگ باتیں کے سننے ملیں گے کبھی تمہارے سر سے سمیل آ رہی ہوتی ہے کبھی تمہارے سر سے چمیلیوں کی خوشبویں آ رہی ہوتی ہیں تم کرتی کیا ہو تو ٹھیک ہے تو یہ پروڈکٹس جو ہے نا وہ آپ کو کسی گھر کی تیسری چھت پر دھومے بیٹھ کے استعمال کرنے والی ہے اور وہی پہ سرواش کر کے آپ لوگ نیچے آیا کریں مجھے لگتا ہے میرا آج جو ریویوز ہیں نا وہ ذرا کسی اور سائٹ پر جا رہے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ نا ہونسٹ والے ریویوز شیئر کر رہی ہوں اس کے علاوہ میں نے یہ سریز کرنی کہ جو مجھ ابھی تک دو ہی پروڈکٹس اچھی لگی ہیں ایک روز وارٹر اور ایک ایلویرا جل یہ دو اچھی ہیں اور ایک ان کے جو ملتانی مٹی ہے سمتھنگ وہ بھی وہ بھی کچھ لوگوں کو ریکٹ کر جاتی ہے تو لیکن وہ بھی چلیں ٹھیک ہے قابل استعمال ہے لیکن یہ ہیر والی سیریز جو ہے نا یہ تو بلکل بھی استعمال کے قابل نہیں ہے اور ہاں میں نے ان کا کوکونٹ آئل بھی یوز کیا ہوا ہے کوکونٹ آئل جو ہے نا وہ ٹھیک ہے مطلب اوریجنل تو نہیں ہے وہ آپ کو لگانے سے اس کی خوشبو سے پتہ لگ جاتا ہے لیکن بہت زیادہ فیک بھی نہیں ہے مکس ہی ہے چلیں جتنی کی اس کی پرائس ہے اس حساب سے جسٹیفائیبل ہو جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اگر آپ کو چار سو پانچ سو پر مل رہا ہے اور یہ تنی بوٹل کونٹی زیادہ ہے تو چلو اس اوکے لیکن جلو خوشبو بھی اس کی تھوڑی سی بندہ برداشت کر لیتا ہے لیکن یہ تین چیزیں تو بلکل جو ہے نا وہ ٹریش میں پھینکنے والی چیزیں ہیں بلکل استعمال نہ کیجئے گا سستے کے چکر میں بلکل نہ جائے گا یہ قابل استعمال چیزیں نہیں ہیں بلکہ میں نے آپ کو ان کی پرائز جو ہے وہ میں آپ کو سکرین پر منشن کر دوں گی کیونکہ ابھی جس ٹائم میں ویڈیو بنا رہی مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن میں آپ کو جو ہے نا وہ اگزیکٹ جو ہے نا وہ منشن کر دوں گی سکرین پر اور لنکس تو ان کے دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو ریکمنٹ ہی نہیں کر رہی وقی اگر آپ کسی اور پروڈکٹس کا ریویوز لینا چاہتے ہیں تو مجھے کمیر سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں اپنے جو نا اوریجنل والے ہی ریویوز شیئر کروں گی فیک نہیں کروں گی امید کر دیوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو دو لائک شیئر اور سبسکرائب آئی چینل خوش رہیں خوش رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ